دیپک سانن کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق کیونکہ اس میں میجر جو پورشن ہے اس ریپورٹ کا وہ ہے کومن ایلیجیبلیٹی ٹیسٹ سی ای ٹی کا جو سال میں صرف ایک بار ہوگا کوالیفرائنگ ہوگا اور اس میں جو بیٹھنے والے چھاتروں کی سنکھیا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے اسی لیے سی بیٹی کے لیے اس میں ایسی ایجنسی چاہیے جو وہ کر سکے اور اس کو کرنے کے لیے راجعہ چینہ ایوک کو پوری طرح فنکشنل کرنا ضروری ہے لیکن فنکشنل تب کریں گے راجعہ چینہ ایوک کو جب تک راجعہ سرکار ہائٹ جو پوزیشن پر یعنی کہ ٹاپ پوزیشن پر مکہ منطری یا کیبنیٹ کے سطر پر یہ فیصلہ لے لیں کہ ہم نے پوری طرح سی ای ٹی اور سی بی ٹی کے فارمنٹ میں جانا ہے سی بی ٹی کے فارمنٹ میں جانے کے لیے ایک انوحو لینے کے لیے آپریشن تھیئٹر ایسسٹنٹ کا ایکزام کرنے کو کہا گیا ہے اس کو لے کر آج مکہ سچیو نے بیٹھک کی اس میں جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں ایم سودہ دیوی وہ بھی تھی اس میں راجعہ چینہ ایوک کے جو چیف ایڈمیسٹریٹیو آفیسر ہیں وہ بھی تھے اور جو باقی کنسرن اپکارمی کے بھاگے لوگ ہیں وہ بھی تھے اس بیٹھک میں یہ تیہ ہوا ہے کہ جو ایڈسل ہے وہ جو اس پیپر سیٹ کرے گا ایڈسل ہی پیپر سیٹ کرے گا ایڈسل کو سیلیبس دیا گیا ہے ہیلتھ کی طرف سے کی آپ اوٹی اے کے لیے سیلیبس جو ہے اس کے انسار ایڈسل جو ہے اس کا وہ ایکزام جو پیپر ہے وہ سیٹ کرے اور وہ ان کو دے دی گیا ہے بھارہ سرکار کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی یہ کمیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فروری میں یہ ایکزام ہونا ہے جو فروری اینڈ میں یہ ایکزام ہوگا آن لائن ہی ہوگا تین دن میں ریزلٹ آ جائے گا اوٹی اے کا لیکن اسی ایکزام کے علاوہ دو اور سی بیٹی ایکزام جو ہے وہ پائلٹ آدھار پر ہونے ہیں یہ بھی آج مکہ سچیو نے متایا وہ کون سے ہوں گے وہ ابھی سیلیکٹ کریں گے لیکن دو اور جو ہیں وہ اسی طرح کی ایکزام سی بیٹی پہ ہوں گے راجہ چین آئیوگ کو کب فنکشنل کریں گے تو اس میں سی ایس نے کہا کہ راجہ چین آئیوگ میں جو ٹوٹل پندرہ لوگ ابھی دیے گئے ہیں ان کو دو اس میں آفیسر ہیں باقی کرمچاری ہیں جو پہلے سے آئیوگ میں تھے اور جن کی کوئی involvement پیپر لیگ کیا اس طرح کے پرکرن میں نہیں تھی ان کو وہیں روکا گیا تھا ہمیرپور میں ہی اور جو ریپورٹ کہتی ہے دیپک سانن کی وہ یہی کہتی ہے کہ بارہ سے تیرہ لوگ چاہیے تو اتنے تو وہاں ہیں رہی بات rules of business کی تو راجہ چین آئیوگ بنا رہا ہے پوری طرح فنکشنل تب کریں گے جب راجہ سرکار فیصلہ لے لے گی کہ ہمیں اسی format میں جانا ہے اور تھوڑا سا cbt computer based test کرنے کیونکہ اگر آپ ct کریں گے وہ بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا تو اس کو تھوڑا سا exercise کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے راجہ چین آئیوگ کے باقی format کی تو جو پروتھی صاحب ہیں جو chief administrative officer ہیں ان کو ہریانہ بھیجا گیا ہے اور وہ وہاں جا کے انہوں نے cbt شروع کر دیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں کس طرح سے وہ چلتا ہے اور وہاں سے جو experience آئے گا اس experience کے ادھار پر یہاں بھی کام کریں گے تو وہ اب ہریانہ میں اس system کو دیکھنے گئے ہیں ایک اور خبر کو لے کر کے 2017 سے جو principal ہیں جو 2017 سے promote ہوئے ہیں principal کے طور پر ان کو ویتیا لا ملیں گے شکشا منتری روہی ٹاکور نے اس کے سنکے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ 2017 کے بعد promote ہوئے principal کو back date سے لا ملے گا قریب پندرہ سو principalوں کو اس سے جو ہے وہ رہت کی امید ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ تو ہو گیا back date سے لاپ کی بات کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ مانگ کی تھی کہ ہمیں کچھ لاپ نہیں ملے ہیں اس کے ساتھ ہی جلہ کے ورشت پردھانا چاریہ بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اب جو ہے وہ اپنی دشک بنیں گے یہ بھی جو ہے وہ بہت مہتبون خبر ہے ورشتہ کے آدھار پر principal جو ہے وہ آویزن کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی دشک بنایا جائے وہ اپنا دعویٰ کر سکتے ہیں تو یہ چاریوں سے پہلے جو ملٹی ٹاسک ورکر ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں ہیماچل میں جو سکشاوی بھاگ میں ملٹی ٹاسک ورکر پندرہ سو کے آس پاس ایسے رکھے گئے ہیں ان میں سے فورٹی ون جو ہیں وہ ہیں ہائر ایجوکیشن میں اور باقی سب ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ہیں ان میں جو جو پرائیمری سکولوں میں ہیں ان کو تو پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن جو پرائیمری سکولوں میں نہیں ہیں مطلب میڈل ہائی اور سینیل سکنڈری میں ہیں ان کے پیسے نہیں جا رہے ہیں اور پچھلے آٹھ مینے سے ان کو چھپن سو روپے ملتا ہے پان سو روپے ان کا اور بڑھایا تھا جو بڑھایا تھا بجٹ میں تو وہ بھی نہیں ملا جو پچھلے تھے وہ بھی نہیں مل رہے ہیں اور اب جب فائنانس سے ان سے بات کی ایجوکیشن دیپارٹمنٹ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ ماملہ فائنانس دیپارٹمنٹ میں بھیجا گیا ہے ایڈیشنلٹی مانگی گئی ہے پیسے ختم ہو گئے تھے جولائی کے بعد تو دوبارہ مانگے گئے ہیں جب دوبارہ مانگے ہیں تو فائنانس میں اس میں کوئی اوبجیکشن لگا دیا جب اوبجیکشن لگایا وہ قویری کو دور کیا گیا ہے ابھی تک پرمیشن نہیں ملی ہے اس پرمیشن کا انتظار ہے اس کارن اس انتظار کے کارن ان کا جو ایک جو ان کو پیسے جانے تھے وہ نہیں جا رہے ہیں اور یہ سنسٹیوٹی ہے ہمارے سسٹم کی جس کو پانچ آزار چھ آزار روپے ملتے ہیں ان اس کو آٹھ مینے سے کوئی پیسے نہیں ہم دے رہے ہیں اور اس کی جو فائل کی سپیڈ ہے وہ ایسی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں ابھی تک ایک اور خبر کو لے کر کے پچھلے کل بھی خبر بتائی تھی ہم نے آپ کو جو بجلی بوٹ کے کرمچاری ہے پچھلے کل بھی انہوں نے جب لنچ ٹائم تھا اپنے کہنے لے کے باہر انہوں نے دھرنا پردیشن کیا شملہ میں آج بھی بجلی بوٹ کے کرمچاریوں نے پروٹیسٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی کیونکہ اب ایک سال سے ادھک سمیں ہو گیا ہے سرکار کو تو ہم بجلی بھی جو ہے وہ ٹھپ کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں ہے انہوں نے چتایا آیا ہے سرکار کو اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انہیں کرمچاری ہے ان کو ایک تاریخ کو سیلری مل جاتی ہے ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیلری سمیں پر نہیں آ رہی ہے اور جو پینشنر ہیں ان کو پینشن سمیں پر نہیں آ رہی ہے اور اس سے بھی ادھک جتنے بھی پردیش میں کرمچاری ہے ان کو آپ نے اوپیس دے دی ہے حالانکہ ہمارا مدہ پیچیدہ ضرور تھا اوپیس کو لے کر کے ہم نے اس کو لے کر کے بھی جو ہے اس پیشنی کرن دے دیا ہے تو اب ان کی مانگ ہے کہ اوپیس ہمیں ملنے چاہیے اوپیس کے علاوہ جو سیلری ہے وہ ایک تاریخ کو ملنی چاہیے آج بھی انہوں نے لگاتا دوسرے دن شملا میں اپنے کرلے کے بہار پروٹیش کیا ہے اور پروٹیش یہی تھا سنگرش کا انہوں نے راستہ اپنا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک سال سے انتظار کر رہے تھے ہم نے سرکار کو نئی چھڑا نئی نئی سرکار بنی تھی لیکن سرکار اب ہماری بات بھی سنیں جس پرکار سے انہیں کرمچاریوں کو لاب دیا گیا ہے اوپیس کا اور جس پرکار سے سیلری ان کو ایک تاریخ کو مل رہی ہے ہمیں بھی جو سیلری ہے وہ ایک تاریخ کو ہی دی جائے یہ ان کی مانگ ہے یہ ہوئے 817 کی بات ہے تو مکھیہ سچیو نے کہا کہ اس ماملے میں بہت جلد فائل پر کوئی ڈیسیزن ہو جائے گا کچھ دن کا انتظار کریے اور جہاں 556 کی پٹیشن کی بات ہے یا ایکزیکوشن پٹیشن کی بات ہے تو وہ کچھ کوپیز جو ہیں وہ نوٹیس کی ضرور آئی ہے پرسنل میں مکھیہ سچیو نے لاؤ کو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے 817 کی اس کے پریپریکشن اس کی جو دائرہ ہے اس کے دائرے میں 556 کی جو جو پٹیشنز ہیں ریسنٹلی ان کو ایویلویٹ کر کے تھوڑی ریپورٹ دینے کو کہا ہے لیکن 817 کو لے کر بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا حالانکہ مکھیہ سچیو خود شیور نہیں تھے کہ اگر ہم لوگ سے وہ آئیوک کو بھی اگزام کرنے کو دیں ف آئی آر کے رہتے ہوئے تو وہ اس کے اگزام کو کریں گے یا نہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کال لینی ہے ہم ان کو پریس رائز کر نہیں سکتے ہم صرف اپنا ڈیسیزن کنوے کر سکتے ہیں جب گورنمنٹ کا ڈیسیزن ہو جائے گا لیکن آئیوک کرے گا یا نہیں کرے گا یہ آئیوک کو دیکھنا ہے ان کو اپنا رولز و بزنس کے حساب سے ڈیسیزن لینا ہے